دوستو آج ہم آپ کو ایک ماں باپ اور ایک بیٹے کا ایسا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جو یقیناً آپ کی زندگی میں ضرور انقلاب لائے گا واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا آپ نے بطور کشف دیکھا کہ عذاب کے فرشتے میت کو عذاب دے رہے ہیں آپ آگے تشریف لے گئے اپنے کام سے فارغ ہو کر جب دوبارہ آپ کا گزر اس قبر سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر پر رحمت کے فرشتے جمع ہیں اور اس قبر پر نور کی بارش ہو رہی ہے آپ کو اس پر بڑا تعجب ہوا آپ نے نماز پڑی اور اس واقعے کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے عیسیٰ یہ بندہ گنہگار تھا اور جب سے مرا تھا عذاب میں گرفتار تھا یہ مرتے وقت اپنی بیوی کو چھوڑ گیا تھا جو کہ حاملہ تھی اس عورت نے اس کے بیٹے کو جنم دیا اور اس کی اچھی پرورش کی یہاں تک کہ وہ پڑھنے کے قابل ہو گیا اس عورت نے اس کے بچے کو مکتم میں مدرسے میں بھیجا تو استاد نے جب اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو میری رحمت نے گوارہ نہ کیا کہ یہ معصوم سا بچہ اپنے پیارے پیارے ہوتوں سے مجھے رحمان کہہ رہا ہے مجھے رحیم کہہ رہا ہے پس مجھے اپنے بندے سے حیاء آئی کہ میں اس کو عذاب دوں زمین کے اندر اور اس کا بیٹا میرا نام لیتا رہے زمین کے اوپر تو اس لئے میں نے اس کے باپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مغفرت کر دی دوستو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی برکت موسیقی